کہ کوشش کرنا ہے یہ میں کیوں کر رہا ہوں کوشش کرنا ہے بار بار اس لیے کہ کوشش نہیں کریں گے بلیں گے ہمیں توقل کر رہے اللہ پر تو اور اس گھر پہ نہیں آنے والا دستگ دے کر حدیث میں کیا ہے اگر تم ویسا توقل کرو بھروسہ کرو جیسے پرندے کرتے ہیں کہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں شام بھر پیٹ آتے تو اللہ بھی تمہیں ویسی دیں گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے پرندے کیا کرتے ہیں حدیث میں توڑی پرندے اپنے گھنسلیں بیٹھ کے توقل کرتے ہیں پرندے توقل کر کے اپنے گھنسلوں سے نکلتے ہیں حدیث میں الفاظ ہے نکلتے ہیں تو نکلونا اپنے گھروں سے توقل کر کے اللہ پر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے مدینہ پہنچتے ہیں ان کے معاقات کر دی گئی بھائچارہ باندھیے گئے ایک صحابی سے انہوں نے کہا کہ ہافہ پورا میں بات لے تو عبد الرحمن تمہارے ساتھ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ماتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات تو ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاقات باندھیے میں لے سکتا ہوں لیکن میں لینا پسند نہیں کرتا ہوں بزار کا راستہ بتا دیجئے پرندے نکلتے ہیں توقل کر کے بزار کا راستہ بتا دیجئے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بتا دیا بزار کا راستہ نکل گئے دن بھر محنت کی جا کر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بہت مالدار انسان مکہ کے جب مکہ چھوڑا سب کچھ رہ گیا وہیں مکہ والوں نے بولا جو یہاں کم آیا ہی چھوڑ کے جانا ہے صحابہ خوش ہو کے بلے سب لے لو لیکن جانے دو سمجھیا تو سب کچھ چھوڑ کے آگے تو وہاں آگے تو ملینر بلینر ہے اپنے شہر کیا لیکن اب کیا ہے کیا کوئی جاتے کسی بڑے سیٹ نہیں بلا ہوں گا آئیے بزنس عمال لیجئے جا کر محنت مزدوری ہم مالی کی ہوں گی سامان اٹھائے ہوں گا بزار میں جاتے کیا چیز کی زورتیں پہلی ایک عام انسان جس کا کچھ نہیں نا جان ہے نا پہچان ہے ایک نئی بستی میں آئے اپنے شہر کو چھوڑ کر جاتے کیا کام ملیں گا اس کو سب سے پہلے یہ گاڑی کھڑی بھی دیکھ رہی آپ کی دودھوں کیا اس کو آپ کا سا لگ رہا ہیل پر کسی تو اٹھا دوں آپ کا سامان شروعات تو ایسی ہوں گی فوراں پہنچ گئے میں نہ شروع کر دی شرمائے نہیں کی کیا کروں کیسا میں تو اتنا بڑا مالدار تھا کچھ نہیں نتیجہ شام واپس آئے پنیر اور کھجور لے کر مطلب اس دن کے کھانے کا انتظام ہو گیا تھا پنیر اور کھجور سمجھ رہا اور وہ میں غزائیت کے معاملے میں یہ ساری چیزیں مشہور معروف تھی یاد رکی جو عموما ہندوستان میں آج ہم لوگ نہیں ہم بس روٹی اور سالن والا سسٹم ہے وہ مختلف چیزیں صرف گوش کھاتے تھے یا صرف پنیر اور کھجور اس طرح کی یا صرف چاول تو صرف چاول سمجھا یا روٹی تو صرف روٹی تیل میں ڈبا کر ٹھیک ہے تو بہر یال پنیر کھجور ان کے لئے پورا کھانا غزائیت تھے کھانا لا لیا ہوا توقل نکلے کوشش یہ نہیں کہا کہ میری معاقات ہوگی تم سے آپ توقل کر کے گھر میں رہتا ہوں دیکھتے ہوں کیسا رزقاتا ہے پرندے جیسا توقل کرتے ہیں سبح خالی پیٹ نکلتے ہیں نکلنا ہے آپ کو بھی یہ کام ہمیں بھی کرنا ہے